السلام علیکم ناظرین سرگودہ میں مستعیل حجوم کا حملہ آپ اناظر لگائیے کہ کسی کو مروانا ہو اور کسی کو اپنی دشمنی کی بھین چڑھوانا ہو تو اس پر توہین مذہب کا الزام لگا دی جائے ماضی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئی ہیں جیسا کہ سیال کورٹ میں ایک بیرون ملک کے فیکٹری کے منیجر کو اسی الزام کی وجہ سے قتل کر دیا گیا اور اس بے ددی سے مارا گیا کہ اس کو مارنے کے بعد اس کو جلا بھی دیا گیا اب ایسا واقعہ ایک سرگودہ میں ہوا کہ سرگودہ کے علاقے مجاہد کالونی میں یہ ایک معمول کی صبح تھی کہ اچانک ایک فیکٹری کے باہر زمین پر گریے مقدس اور آگ کی نشان دہی پر کچھ ہی گھنٹوں میں حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی ہزاروں اہلکار تائنات کیا گئے صبح پنجاب کی پولیس کے مطابق بروقت کاروائی کی بدلت سرگودہ کے ایک بڑے سانہے سرگودہ جو ہے ایک بڑے سانہے سے بچ گیا اور سرگودہ کی پولیس نے مقامی کونسلل کی مدعیت میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا جس میں شکایت کنیندہ کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے قرآن کے مقدس اور آگ کو نظر آتش کیا تاہم اس مبجینہ توہین مذہب کے واقعے کے بعد مناظر سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جن میں مختلف تصاویر اور ویڈیوز سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک بیان پولیس نے مدعیا کہ توہین مذہب کی الزام میں شروع ہونے والے پور تشدر مظاہروں میں دس قیمتی جانوں کو بجایا گیا مستعیل افراد کے پتھراؤں سے پولیس کے دست سے زیادہ اہلکار بھی زخمی ہوئے اس گراؤنڈ رپورٹ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مجاہد قرونی میں ایسا کیا ہوا مستعیل حجوم نے نہ صرف ایک گھر اور فیکٹری کو نظر آتش کیا بلکہ ایک شخص کو پولیس کی موجودگی میں بوری طرح تشدد کا نشانہ بھی بنایا یہ واقعہ اور رونما کیسے ہوا ہم نے یہ جاننے کے لئے متاثرہ شخص کے قریبی رشتہ داروں سمیت مختلف مقام افراد سے بات کی مجاہد قرونی کی رہائشوں کا کہنا ہے کہ تشدد کر جانہ بننے والے معمر شخص اور ان کا خاندار ایک کارخانہ چلاتے ہیں جس میں آٹھ سے دس افراد کام کرتے ہیں اور کام کرنے والے سارے کاریگر اور مزدور مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں کارخانے میں کام کرنے والے یوسف گلد مسیح بتاتے ہیں کہ صبح سویرے مجھے کارخانے کو آگ لگنے کی طرح ملی مجھے معلوم ہوا کہ کارخانے کے باہر کھمبے کے پاس ایک شاپر گرا ہوا تھا جس میں مقدس اور آگ تھے ان کے مطابق جب ہم نے ہمسائیوں کو معلوم ہوا کہ مقدس اور آگ نیچے زمین پر گرے ہوئے تو انہوں نے الزام لگا دیا اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا یوسف بتاتے ہیں کہ پہلے کارخانے کو آگ لگائی اور پھر ایک شخص پر شدید تشدد بھی کیا گیا جیسے ہی کارخانے میں کام کرنے والے موت سمیت دوسرے کاریگروں کو واقع کی طرح ملی تو ڈر کے مارے کسی نے ادھر کا رخ نہیں کیا اسی علاقے کے رہشی ملک افتخار بتاتے ہیں کہ جس شخص پر توحید مذہب کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی طرح بھی مذہبی فرقہ واریت کے حامل نہیں یہ سادہ لوگ لوگ ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کے مطابق فیکٹری کو نظر آتش کیے جانے کے دوران شدید تشدد کا نشانہ بننے والے شخص کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوتے چلے گئے ان کا بیٹا گھر سے باہر نکلا اور اس نے کہا کہ اگر اس کے والد سے کوئی گستاقی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگتے ہیں مگر لوگ بہت مشتائل تھے ملک افتخار نے بتایا کہ کارخانہ جلنے اور واقعے کے لگ بگ بیس سے پچیس منٹ بعد پولیس آگی پولیس نے لوگوں کو سمجھانے اور منتشر کرنے کی کوشش کی مگر یہ سب بیکار رہا پھر پولیس جب انہیں گھر سے نکال کر لے جانے لگی تو لوگوں نے حملہ کر دیا ان کے مطابق یہ دوسرا حملہ پولیس کی موجودگی بہ ہوا اس گھر سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر موجود مسجد کی انتظامی سے وابستہ سابق یوسی چیئرمین مرزا غلا محمد بتاتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے ہوا تھے جب مسجد کے کاری فاروق نے انہیں جگایا اور بتایا کہ چند لوگ مسجد آئے ہوئے اور ایک شخص کے خلاف گستاخی پر مبنی اعلان کروانا جاتے ہیں میں نے کاری صاحب کو کہا کہ آپ اعلان مت کریں میں آ رہا ہوں میں جب گلی میں پہنچا تو سات آٹھ سو لوگ جمع تھے اور سب کے سب مشتائل تھے اس وقت ڈی پی او سمیت پولیس موجود تھی میں نے ڈی پی او کو بتایا کہ یہاں کا سابقہ چیئرمین ہوں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر کسی نے ایک نہیں سنی مرزا غلا محمد کہتے ہیں کہ اولٹا باز نے مجھے کہا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک مذہبی گستاخ کو بچانے نہ جاتے ہیں میں نے کاری فاروق کو کہا کہ آپ تقریر کریں اور جس میں کہیں کہ قانون کو اپنا کام کرنے دیا جائے سب لوگ گھروں کو جائیں مگر کاری فاروق کی تقریر پر بھی کسی نے کان نہ دھرے اسی دوران شہر بر سے مختلف مسالی کی علماء اکرام آگے مگر حجوم نے ان کی بھی نہیں سنی غلا محمد مزید بتاتے ہیں کہ پولیس نے حجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا پولیس کی موجودگی میں اس شخص پر تشدد بھی کیا گیا جس پر توہین مذہب کا الزام نگایا جا رہا تھا حت لکہ اس سے قبل پولیس گئی گنٹوں تک مظاہرین کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ ملزم کو قانون کے مدابق سزا دی جائے گی غلا محمد سمیت کئی علاقے مقین سمجھتی ہیں کہ ملزم کا تعلق ایک پڑھی لکھی اور آسودہ حال فیملی سے ہے مقامی وکیل وہ بتاتے ہیں کہ مجاہد کلونی میں موجود ایک بجلی کے کھمبے پر تین کا ڈبا لڑکا ہوا تھا جس پر مقدس اور آق ڈالے جاتے تھے یہ ہو سکتا ہے کہ رات آنے والی شدید آندھی کی بدولت کچھ مقدس اور آق نیسے گر گئے ہوں اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے تھوڑی در کے لئے سوچئے کہ اس کھمبے کے اوپر تین کا ڈبا لگا ہوا تھا اور وہ میں ایسا ہی ہوتا ہے محلوں میں چراہوں میں گلیوں میں جو کھمبی ہوتے ہیں ان کھمبوں کے ساتھ تین کا ڈبا لگا ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ مقدس اور آق ڈال دیتے ہیں گو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو باحفاظت کسی جگہ پر چھوڑ آنا چاہیے لیکن ایسا عمومن ہوتا ہے کہ چراہوں پر لگے کھمبوں کے اوپر تین ڈبا لڑکے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں مسلمان جو ضعیف اور آق ہوتے ہیں قرآن کریم کے شہید اور آق ان کو وہاں ڈال آتے ہیں تو یہ این ممکر ہے کہ آندھی اور تیز ہوا سے وہ شاپر اس سے نکلا ہو اور آق نکلے ہیں ہوتیز آندھی سے اور وہ زمین پر گر گئے ہو اب اس واقعے کو یہ رنگ دینا کہ یہ سامنے گرے ہیں ایسائیوں کی فیکٹری ہے ان کا گھر ہے ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ انہوں نے گرائے ہیں انہوں نے توہین کی ہے اور جبکہ ان لوگوں اس سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے عرصہ دراز سے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہے وہ لوگ پڑے لکھیں ہیں ان کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے شریف لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے آندھی آ سکتی ہے اور آندھی آئی بھی جس سے وہ مقدس اور آق زمین پر گر گئے ہمارے ہاں عوام جاہل ہے بیڑ چال ہے ایک چلا پیچھے سب نے اس کے پیچھے چلنے شروع کر دیا تحقیق کچھ نہیں کی تحمل برداشت ختم ہو چکا ہے توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے صحافی عاصف حنیب نے بھی ایسا ہی کچھ خیال ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات آندھی کی ویسے ممکن ہے مقدس اور آق گر گئے ہوں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بعض مقامی رہائشوں سے یہ بھی سنا کہ ملزم نے فیکٹری کی صفائی کے درانشاہ پر گرا ہو دیکھا جس میں مقدس اور آق بھی اور کچھ جلے ہوئے تھے انہیں نے اپنے ہمسائی کو بتایا کہ یہاں کچھ اور عراق گرے پڑے ہیں ایسا ہی کچھ مقامی صحافی کا بھی کہنا ہے وہ کہتنا ہے کہ واقعے کی حساسیت اور پلیس کی مجودگی میں کوئی شخص بھی ایسی معلومات دینے کو تیار دکھائی نہیں رہتا جس سے واقعے کی حقیقت کو سمدھا جا سکے متاثرہ شخص کے اہل خانہ نے ہمیں بتایا کہ انہیں شدید زخمی حالت میں سی احمد سربودہ لے جائے گیا کسی سرکاری یا نیچے سرکال میں اس لیے نہیں لے جائے گیا کہ وہاں ان پر مزید حملہ ہو سکتا تھا سر گودہ سے تعلیم رکھنے والے فادر ڈیورڈ جان کہتے ہیں کوئی واقعے کی اطلاع صبح ساتھ بجے قریب لی اور بتایا گیا کہ یہ متاثرہ شخص پر تشدید کے علاوہ ان کے کارخانے کو بھی جلا دیا گیا ہے پولیس نے ایک بیان میں کہایا کہ مجاہد کلونے میں مبجینہ توہین مذہب کے انزام پر ہونے والے پور تشدید احتجادی مظاہروں پر قابو پا لیا ہے جبکہ مستحل حجوم کو منتشر کر کے وقوع میں ملوث ملزم کو حراست میں لے لیا گیا اگر جو پولیس نے سرگودہ کے واقعے پر توہین مذہب کا مقادمہ درس کیا ہے تہم حکام کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے ملوث افراد تو قرون کے مطابق سزا دی جائے گی پولیس کا کہنا ہے کہ سرگودہ میں مبجینہ توہین مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جان نقصان نہیں ہوا تہم مستحل افراد کے پتھراؤں سے پولیس کے دس سزار افراد اور جوان زخمی ہوئے ہیں آل جی پنجاب کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرپی سرگودہ شارک کمال اور ڈیپیو سرگودہ ڈاکٹر اسد اجاز وہ انہوں نے بروقت کاروائی کی انہوں نے موقع پر پہنچ کرنا صرف دس کیمپی جانوں کو بچا لیا بلکہ حالات پر قابو بھی پا لیا کسی قسم کا جان نقصان نہیں ہوا مستحل افراد کے پتھراؤں سے پولیس کے دس سزار افراد اور افسران نوجوان زخمی بھی ہوئے اس بیان کے مطابق سرگودہ پولیس نے اپنی جان داؤں پر رکھا کر فیملیز کو رسکیو کر کے حجوم سے نکالا پولیس کے مطابق بروقت کاروائی کی بدلت سرگودہ بڑے سانے سے بچ کیا پولیس نے اپنے بیغام میں کہا ہے کہ تباہ مسیح افراد کو پولیس اور نظامی اداروں نے بخوبی انداز میں رسکیو کر کے محفوظ مقام پر متغیل کیا شہری افرادوں پر کان نہ دریں اور پر آمن رہیں اور پر آمن ہی رہنا چاہیے کسی کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے این ممکن ہے کہ ایسے ہوا سے بھی وہ عراق اڑ سکتے ہیں اس لئے معاملے کی تحقیقات کر کہیں ایسے مشتائل ہو کر اور لوگوں کو مار دیا جائے قانونت کو ہاتھ میں لیا جائے یہ بہت بڑی کم اکلی ہے آپ نے رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا